ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پیر کی چوکھٹ پہ جانے کے لئے احرام باندھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں لوگ کعبے کے احترام میں احرام باندھتے ہیں کعبے سے بڑا درجہ ولی کا ہوتا ہے یہ ان کی اپنی اقتی ان کی اپنی محبت تھی تو انہوں نے احرام باندھا گسل کیا اور دور اکت نفل پڑے اور ماں سے اجازت لے کر آپ چل دئیے پاک پٹن کی طرف جب آپ پاک پٹن تشریف لے گئے تو بابا فرید جیوو بار بار دلی سے آنے والے رستے کو یوں کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آسو آجاتے تھے پھر یوں کرتے تھے آنکھ میں آسو آجاتے تھے تو اس وقت حضرت بابا فرید کے یہاں پر ان کے بڑے چہیتے مرید حضرت جمال الدین حاسوی یہ اتنے چہیتے مرید تھے بابا صاحب کے کہ بابا صاحب پاک پٹن اور دلی چھوڑ کر کے کئی دن تک حاسی میں رہے حضرت جمال الدین کیا فرماتے تھے جمال میرا جمال ہے حضرت بابا فرید کہتے تھے جمال میرا جمال ہے اور جب دلی کی طرف یوں کر کے کرتے تھے سنتے تھے تو ایک دن کسی نے پوچھا اور وہی کون تھا حضرت جمال حاسوی نے پوچھا بابا صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی خوشبہ آتی ہے دلی سے جو آ رہا ہے نا وہ میرا محبوب مجھے اس کی خوشبہ دیکھو کیا نظریں اللہ والوں کی اور کیا شان این آقاؤں کی پھر کیا ہوا جب عزت نظام ویدن اولیاء پہنچے ہوا پہنچنے کے بعد بابا صاحب کا اس وقت مرید کرنے کا طریقہ الگ تھا ہر دور میں مرید کرنے کا طریقہ الگ رہا تو اس دور میں جو مرید کرنے کا طریقہ تھا آنے والے کو مرید کرتے تھے اچھا پہلے مرید بھی نہیں کرتے تھے جو آتا تھا پہلے اس کو بلتے تھے چلو برطن دھو خان کا کے لنگر باٹو جھاڑو دو اور کئی برسو تک کے رکھتے تھے میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایسا کروائیں گے تو کوئی مرید ہو گئی نہیں اس لیے بولنا پڑتا ہے چلو مرید ہو جاؤ نہیں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو کوئی نزبت تو آپ کو مل جائے اس کی برکت ہی مل جائے لیکن اب بتائیں نہ کہ وہ اچھا ایک چیز ہے پیر بھی بیچارہ سوچتا ہوں کہ جلدی سے مرید یہاں سے ہٹے تو میں پیر لمبے کروں اور اپنے گھر میں اس کو جھاڑو دینے رکھوں گا تو پھر یہ پتا نہیں چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں تو گویا کہ مرید کرنے والا بھی جو وہ سوچتا تھا کہ یہ مجھے چیک کرنے پہلے اور مرید ہونے والے کو بھی موقع دیا جاتا تھا کہ جانچ لے کون ہے اور میں بھی اس کے قلب کی صفائی کر لو یعنی اس وقت تو پیری مریدی ایک بزنس نہیں تھا میں مزاق کے لیے نہیں کہتا یا کسی پہ تنگز کے لیے نہیں کہتا میں بار بار اللہ کے گھر میں کہتا ہوں جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو میں جو دل پہ گزرتی ہے اور جو حالات اس پہ کہتا ہوں پرٹیکولر میرے ذہن میں کوئی آدمی نہیں ہوتا کہ میں کسی خلاف کہوں بس گناہ کی بات ہے اب شراب پہ تقریر کروں کوئی شرابی ہو تو کہا مجھے کہا زنا پہ کروں تو کوئی زانی ہو تو مجھے کہا تو اب مجھے کیا کون آیا ہے مجھے تو اپنی بات کرنی ہے اگر میں اب یہ گناہوں کا تذکرہ نہ کروں اور بگڑے ہوئے حالات کا ذکر نہ کروں تو پھر پھر بات کرنے کا فائدہ ہے تقریر کرنے کا فائدہ ہے یہ تقریر کوئی جو مشاعرہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ نے پڑھی ہوئی گزلوں کو پھر پڑھ کر کے واوا لے لی داد لے لی اور ختم کر دیا ایسی بات نہیں ہے تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آنے والوں کی زندگی بدلنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ آنے والے کچھ تو بدلیں اور ہم بھی آپ میں سے ہیں بولتے تو آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی بھی بدلیں اور ہماری زندگی بھی بدلیں اور اللہ ہم آپ کی زندگی کو بدلیں تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں تو آج کل تو جس کو دیکھو دو پیری مریدی کی دکان شروع کیے ہوئے ہیں بس اللہ ہی رحم کریں اور کل پیروں کے پاس کل جا کے کہتے تھے کہ مرید قضلوں کہتے تھے ابھی وظیفہ کر ابھی یہ کرے ہوئی ہو کر اب تو لوگ خود سے کہتے ہیں کہ کس کا مرید ہے تو چلی درہ میرے سے مرید ہو جا مجھے کئی لوگوں نے کہا صحیح صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں دو چار لوگ کو میرا مرید بنا دیجئے میں نے کہا اچھا میں اس کو فساؤں مات کرتا ہے اور قیامت کے دن کو جواب دے گا میں تو کھلے موک آدمی ہوں اور دشمنی سے ڈرتا نہیں ہوں اس لیے کہ جب اللہ نے اس منزل پر رکھا ہے کہ حق کہوں پھر حق کہوں حق کہہ کر بہتر کے ساتھ ہو جانا بہتر ہے حق کہہ کر بہتر کے ساتھ ہو جانا بہتر ہے باطل کہہ کر بائیس ہزار کی ضرورت نہیں ہے یہ اصل چیز ہے بات کی اصل ہے اپنے بھی ناخوش ہیں اپنے بھی ناخوش ہیں ہم سے اور بیگانے بھی ناخوش کیوں اس لیے کہ نہ ان کو حق چلتا ہے نہ ان کو حق بات یہ ہے لیکن میں حق کہنا نہیں چھوڑوں گا تقریر چھوڑ دوں گا لیکن حق جب تک میری زبان چلتی رہے گی جس جو مجھے حق نظر آئے گا میں اس پر بولتا رکھوں گا اور ظاہر سی بات ہے حق کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کاتو کی راہ ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں یہاں بے شک بے شک اور وا وا کرتے ہو سبان اللہ کرتے ہو تو ذرا آپ بھی حق پر چلو آپ بھی لوگوں کو پہچانو آپ کی شریعت پر چلو ورنہ یہ ہفتہ بار اشتماع میں برسوں سے جاتے ہیں کیا تبدیلی آئی کچھ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے زندگی کو بدلو کوئی بھروسہ زندگانی کا نہیں اگر آج نہیں بدلو گے تو کبھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اشتماع کا مقصد تبدیلی ہے اشتماع کا مقصد انقلاب ہے اشتماع کا مقصد زندگیوں کو بدلنا ہے دلوں کو بدلنا ہے اور اولیاء اللہ نے دل بدلے ہیں زندگی میں ایک بندہ بھی بدل گیا اس کی بھی نجات ہے اور اپنی بھی نجات ہے تو ٹائم بھی اب زیادہ ہوتا ہے تو محبوب ایلائی جب گئے تو آپ کو ڈائریک مرید کر لیا گیا اور وہاں بہت سارے چلہ کشی کر رہے تھے لیکن آپ کو خلافت نہیں دی گئی اس لیے کہ باوہ فرید تھے اور مرید کا طریقہ یہ تھا کہ جب مرید کرتے تھے تو سر مونتے تھے یہ تھے جوان اور جوانوں کی فطرت ہر دور میں کم و بے شک جیسی ہوتی ہے کئی تھوڑی کئی زیادہ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بابا صاحب تو میرا بھی ٹکلہ کریں گے سر مونڈیں گے ہلک کریں گے تو شرم آئے گی مجھے کیونکہ مجھے ابھی پاک پٹن میں اپنی آلہ تعلیم جاری رکھنا ہے تو میں طلبہ کے درمیان کیسے بیٹھوں گا تو بابا صاحب نے کینچی لی اور دو چار بال کٹے اور کہا کہ محمد احمد تم ہلک نہیں کرانا چاہتے تو ہم بھی کرنا نہیں چاہتے چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں بظائر ایسا لگتا ہے مریدی کے وقت جو ہلک ہوتا ہے عام طور پر آپ جو کراتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں بار بار ٹکلا نہیں کرانا چاہیے یہ ٹکلا اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں کیونکہ میری تقریر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں تو ہلک کرنا کہوں گا تو کس کے ہلک کی نیچے اترے گا وہ تو اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹکلا بار بار کرانا اس دور میں منع ہے کیوں منع ہے اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری دور میں یعنی کہ آخری دور میں بار بار سر موڑانا یہ منافقین کی علامت ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بار بار سر موڑاتے ہیں اور سر بار بار موڑانے سے گردن ان کی ہو جاتے بہت موٹی تو وہ بہت بھگتے نظر آتے ہیں تو اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب دو مرتبہ ہلک کرایا ایک تو قضا عمرہ کے وقت اور ایک تو حج کے موقع پر یعنی جب بھی حج عمرہ کرو تو بار بار ہلک کراو کیوں اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے ہلک کرانے والوں کے لئے دعا کی ہے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کی ہے اور آپ کو بتاؤں بظاہر یہ کہنے کی بات ہے لوگ سمجھتے کہ یہ حلک کرانے سے کیا ہوتا ہے یہ میرا مشاہدہ ہے اور آپ بھی کبھی مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ عمرہ کریں اور عمرہ کرانے کے بعد آپ نے عمرہ پورا کر لیا آپ جیسے شہر سے چہرہ لے کر گئے تھے پورا عمرہ ختم ہونے تک چہرہ ویسا ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی حلک کراؤ خدا جانے کہاں سے اچانک چہرے پر نور آ جاتا ہے اور چہرہ چمکنے لگتا ہے یہ بار ہاں کا میرا مشاہدہ ہے آپ کبھی اس پر گوھر کر لینا آپ خود بھی گوھر کرنا وطن میں ٹکلہ کرائے کچھ نہیں لیکن حرم میں آپ سر مڑائیں تو چہرے پر قدرتی نورانیت آ جاتی ہے چمک آ جاتی چہرہ بدل جاتا ہے تو ایسی بابا صاحب جب لوگوں کا حلک کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا نہیں دست سن رکھا تھا کہ جوان ہوں کیسے حلک کراؤں تو حلک نہیں کرائے لیکن یہ ابھی مرید ہو کر کے کچھ دن گزرے تو ایک اور مرید ہونے کے لیے آئے تو بابا صاحب نے ان کا حرک کیا ان کا پورا سر مون دیا تو چہرے پر نورانی کرنے آنے لگی تو انہوں نے کہا بابا صاحب ایک بات از کس کہا کہ کہو محمد احمد کیا بار کہ اس کا حالت کیا میرا نہیں کیا کہا تو تم تو سوچ رہے تھے کہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے ہم نے نہیں کیا یہ زبردستی کا سودانی کا نہیں جو نور اس کو ملے وہ مجھے بھی چاہیے اس لئے میرا بھی سر موڑا دیا تو آپ کا سر بارال موڑایا گیا اور آپ جائے وہ تقریباً چار یا چھے مہینے سال بھر میں بابا فرید کی بارگاہ میں رہتے پڑتے وہاں پر تذکیہ ہوتا اور بہت کچھ ہوتا اور اس کے بعد پھر آپ واپس آ جاتے تقریباً کم و بیش دس مرتبہ آپ نے ڈلی سے پاک پتن کا سفر کیا سات مرتبہ آپ نے پیرو مرشی کی حیاتی میں کیا اور تین مرتبہ آپ نے پیرو مرشی کے سال کے بعد مزار شریف کی زیارت کیلئے کیا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا